بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین پڑھتے ہیں اگلی وائس کلر سجیدہ کے بعد اگلی وائس ماسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اور یہ گھڑ منڈی سے یہ پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں کیا آپ پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ بمکب ہم پیشتر کے بعد کوچھ رہے ہیں چیچی کوٹ اور موسیقی ہاں 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 ملکہ صحیح ہے ملکہ صحیح ہے ملکہ صحیح ہے یہ فوٹ اینڈ ماؤوٹ ڈیزیز جو ہے ایف ایم ڈی یہ چھوٹے بڑے دونوں میں آتی ہے لارج ریومینٹس میں بھی آتی ہے اور سمال ریومینٹس یہ جو گالی کرنے والے بڑے جانور جیسے بینس گائے ہیں ان میں بھی موکھر ہوتی ہے اور بیڑ بکریوں میں بھی موکھر کی بیماری آتی ہے آپ میرا پروگرام دیکھیں ویکسینیشن گوٹ اینڈ فارمنگ جنہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ گوٹ اینڈ فارمنگ ویکسینیشن وہ دیکھیں یا بکریوں کے افاستی ٹی کے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ پورے سال کا شیڈیول میں نے دے رکھا ہے اور بتایا ہوا ہے کتنے کتنے سی سی کا زیرے جلد لگے گا کب ان کو فوٹ اینڈ ماؤوٹ کے لگنے ہیں وہ آپ پلیز کر لیا کریں ان کو یہ احتیاطی تدبیر سب سے بڑی ہے کہ جب ہیلدی ہوں تو ان کی پروپرلی ویکسینیشن کرائی جائے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بڑے میں کوئی بھی آپ کا بیمار جانور جس کو فوٹ اینڈ ماؤوٹ ہو اس کو رہنا نہیں چاہیے اس کو فوراں علیدہ کر لیں علیدہ باندھیں اس کی یہ متعدی بیماری ہے وائرل ڈیزیز ہے یہ آکے لگ جاتی ہے تو یہ اس کو کورنٹین کر دیں آج کلا کو کرونا نے بہت کچھ سکا دیا تو یہ کورنٹین میں رکھیں اس کو دس پندرہ دن ہوتا اور اس کا الگ علاج کریں علاج کیا کرنا ہے جن میں آ جائے بیماری ان کو ایک تو بخار ہو جاتا ہے کیٹو پی کا انجیکشن لگائیں بڈی ویڈ کے حساب سے ان کو جو ہوتی ہیں بکریاں بیڑے اور دمبے جتنے بکرے ہیں ان کو بڈی ویڈ کے حساب سے دیکھ لیں کیٹو پی پی پانچ سی سی کیا لگے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ اوکسی ٹیٹرا سائیکلین کے انجیکشن یہ کام کریں گے ٹیٹرا سائیکلین کے انجیکشن لگائیں اور پی پی ایس لے لگا دے پانچ پانچ سی سی کے بڑے کو یا دوسرے کو ٹھیک ہے میری جان بہلکل تین سے پانچ دن یہ کورس کرنا ہوتا ہے اور بخار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جانور بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان کے مو میں چھالے ہو جاتے ہیں ان کے مو میں گلیسرین لگائیں چھالوں کے اوپر گلیسرین لگائیں اور یا پھر ایک ہوتی ہے سومو جیل وہ لگائیں اور اس کے علاوہ ان کے کھڑوں میں آپ پنک کی لے کے پوٹاشیم پر میگنیٹ جس کو لال دوا کہتے ہیں وہ باقاعدہ اس کو لیں بولیں بہت ہوت گھڑا نہ کریں اس کا جب پنک کو ہلکا سا پنک کو تو اس کے وہ دوئیں بھور بھی دوئیں اور مو میں بھی چھنٹیں ماریں یہ صبح شام ضرور کریں انشاءاللہ اللہ بہترین ہو رہے گا جانور اور احتیاطی تطبیر یہ ہے کہ ان کو چونکہ مو میں چھالے ہوتے ہیں ان کو نرم غزہ دیں نرم پتے دیں کھلائیں سب چارہ زیادہ کھلائیں اور خوشک چارہ کوشش کریں جو بوسہ وغیرہ اگر توڑی اگر فرض کریں آپ نے باریک توڑی بھی میں دیتا ہوں بکریوں کو اور دوسروں کو اور یوریا میں لی توڑی بھی آپ کھلا سکتے ہیں اور ان کو تو وہ اس وقت تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیں تاکہ ان کے موں میں نہ لگے جو سخت چیز نہ لگے اور کھائیں گی نہیں پھر کمزور ہو جائیں گی کمزوری ہو جاتی ہے اس سے ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور پورے گکھڑ منڈی کو سلام اور خاص طور پر اگر یہ میرا پروگرام توصیف بال دیکھ رہے ہیں توصیف گکھڑ منڈی میں آ تو نہیں سکا لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا جب گزرتے ہوئے یا میں چکر لگاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور سارے گکھڑ منڈی کو سلام اور انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی جو لوگ گکھڑ منڈی والے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور ہوایاں والی والوں کو سارے صاحبزادوں کو میرا چلا بھی مانا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گھٹھا اپنی پیٹ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے وہ اسے دے یا انکار کر دے بخاری یا مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں خیم اللہ